باتیں یہ دینے کی سکھیں سکھائیں باتیں یہ دینے کی سکھیں سکھائیں کیجے سوال اس کا ہن ہم بتائیں حاضر جواب حاضر جواب الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی اسوالات و السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات و السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین حاضر جواب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے درمیان موجود ہیں آج بھی ایک نیا مقابلہ ہے نئی ٹیمز ہیں نئے اسلامی بھائی ہیں لیکن خوبصورت سے سیگمنٹس ہیں خوبصورت سوالات ہیں اور علم دین سے لبریز جوابات ہوں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ڈھیر و ڈھیر نیکیاں بھی حاصل کریں گے اور بہت سارا علم دین کا خزانہ بھی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اچھی نیتیں شامل رکھئے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملتا رہے آج بھی حضب معمول ہمارے ساتھ چھے مختلف اسلامی بھائی موجود ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی ٹیم کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان کون کون موجود ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیں جی اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور آپ جو ہے وہ تعرف بھی کروائیں گے اپنا محمد بلاتاری گلسن اقبال ٹاؤن ون سے الحمدللہ عزوزل جامت المدینہ فضان کنز و لیمان درجہ سالسہ 30 ار کا طالب علم اور اس کے علاوہ الحمدللہ آئی ٹی میں ویب ڈیولیمنٹ کا کورس بھی جاری اچھا جی پڑھ بھی رہے ہیں اور جامعہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی میں وارڈ کی بھی زمداری ارے واہ چلیں جی اللہ پاک آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے اور بڑھیں گے ہم اپنے اگلے اسلامی بھائی کی طرف جی تارف کروائی اپنا محمد عدیل تاری میرا تعلق زلہ مزفرگر پنجاب کے شہر سے ہے اور میں ایدھر رفیدان مدینہ مرکزی جامعہ تل مدینہ میں درجہ سابعہ کا طالب ہوں یعنی آپ کا تقریب اندر سے نظامی کمپلیٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ جی اگلے اسلامی بھائی محمد بلالت تاری بلشن اقبال ٹاؤن ون یو سی تھری الحمدللہ عزو دل یو سی تھری پر نیک عمال کی ذمہ داری ہے اور الیکٹرکل انجنرنگ کر رہا ہوں الیکٹرک انجنرنگ بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دعوت اسلامی کے شعبے کے ساتھ پر ریلیڈڈ ہیں صلی اللہ جی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جی تنویر علیہ تاری زلہ نباب شاہ اور باب المدینہ کراچی میں مرکز جامعہ تل مدینہ میں درجہ دورت العدید شریف کا طالب ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قرنگے ڈاؤن UC6 وارڈ فور سے حادی ہوئی ہے مدینہ مارکٹ میں تاجران کے در ٹیلرنگ کا کام ہے اپنا چک نام تو آپ نے بتایا نہیں محمد شوئے بتا رہی پہلی بار میرا خیال ہے شاید کسی چینل پر آنے کا موقع ملا ہے ذرا بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا پریشر بھی نہیں لینا انشاءاللہ ہم ایک ریلیکس موڈ میں سوالات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہی سوالات کریں جو آپ کو نساب میں دیئے گئے ہیں چلیں جی محمد بلال واصف میرا تعلق گلچن اقبال بلوک 13D3 سے اور میں ای لیولز کر رہا ہوں اور میری تنظیمی جو ذمہ داری ہے میں علاقہ نگران ہوں ارے واہ ماشاءاللہ چلیں جی اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کے ہمارے مقابلے کا فارمٹ کیا ہے جی پہلا سیگمٹ ہوگا ٹوٹل ہمارے پانچ سیگمٹ ہیں پہلا سیگمٹ ہوگا حاضر جواب دوسرا سیگمٹ ہے محبت کا انداز تیسرا سیگمٹ ہے باتیں ہیں قرآن کی چوتھا سیگمٹ ہوگا حج کی بہاریں اور آخری فائنل سیگمٹ ہوگا آر یا پار جو فیصلہ کرے گا کہ آج کے ہمارے مقابلے کے وینر کون ہیں آئیے مقابلے کو شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ ہے ہمارا حاضر جواب حاضر جواب حاضر جواب چلیں جی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں حاضرین بھی موجود ہوتے ہیں تو سوالات ہم اپنی ٹیم سے بھی کریں گے اور آپ بھی اس کی تیاری کیجئے گا آپ بھی ہمارے آتیف بھائی صحیح جواب دینے والوں کو تحایف دیں گے طریقہ کاری یہ ہوگا پہلے راؤنڈ میں ہم آپ چھے کے چھے اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے اور جواب آپ نے بول کر نہیں دینا بلکہ آپ کے ڈائس پر کوئنز رکھے ہیں اس کے ذریعے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ سوال کے ساتھ ہم جواب دینے کے لیے تین آپشنز بھی دیں گے اے بی یا سی آپ کے نزدیک جو آپشن درست ہو اس آپشن میں آپ نے یہ کوئنز کا استعمال کرنا ہے چاہیں تو ایک ہی آپشن میں سارے کوئنز استعمال کر لیں اور چاہیں تو آپ تینوں آپشنز میں بھی ان کوئنز کا استعمال کر سکتے ہیں تینوں آپشن میں استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ صحیح آپشن میں جتنے کوئنز ہوں گے ملٹیپلائے بائی ٹو کر کے آپ کے ایکاؤنڈ میں نمبر پلس کر دیے جائیں گے تو وہ بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سوال کی طرف جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا پہلا سوال کیا ہے دکھائیے جی ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی غوث عظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی جواب دینے کے لیے تین آپشنز ہیں آپشن اے دس سال آپشن بی چالیس سال آپشن سی تیس سال چلیں جی پہلے ہی کوئنس کا استعمال ہو چکا ہے پچیس سیکنڈز ہوتے ہیں ویسے جواب دینے کے لیے پہلا ہی سوال ہے اور یہ سوال بڑا ہی آسان ہے تقریبا جی جس آپشن میں جتنے کوئنس استعمال کریں وہ آپ نے یاد بھی رکھنے ہیں یہاں بھی تیار ہو گئے ماشر چلیں جی یاطیب بھائی کن سے جواب لے رہے ہیں نام بتائیں محمد عصاقاتاری نیو کراچی سے چالیس سال آپشن بی چالیس سال آپ کو لگتا ہے صحیح جواب ہے جی بلال بھائی کیا فیصلہ کیا آپ نے کس آپشن میں کتنے کوئن استعمال کی ہیں آپشن بی میں تین کوئنس سارے کے سارے کوئنس آپشن بی میں استعمال کی ہیں آپ کو نہیں لگتا آپشن اے یا سی بھی درست ہو سکتا ہے کنفرم ہے اچھا آپ کنفرم ہیں بی پر جی عدیل بھائی سارے پر بنبشن آپشن بی میں سارے کوئنس امامliers آپشن بی میں اپشن بی آپشن بی نو سب لگز تنویر صحیح نو آپشن بی اور ایک سی تھوڑا سا داؤت ہے آپ کو یوں چلیں جی شویب بھائی جی تین کوئنس بی میں آپشن بی میں تین کوئنس یہاں آبشن بی میں آپشن بی میں آپشن بی میں تین کوئنس بھی ہوگئے ہیں آپشن بی میں ایٹ پوائنس اور آپشن سی میں اپشن بی میں آپ نے ایٹ کو استعمال کی ہے جی دیکھتے ہیں کہ درست آپشن کیا ہے صحیح آپشن ہے آپشن بی فورٹی یرز حضور سیدی غوث عظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی یہاں پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کے لیے پیغام ہے غوث پاک کے ہم مرید ہیں اور غوث پاک کا انداز یہ ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے چالیس سال تک فجر کی نماز ادا کریں اور غوث پاک کو اپنا پیر ماننے والا غوث پاک کا مرید عشاء بھی نہ پڑے اور فجر بھی نہ پڑے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی میں پانچوں نماز پڑوں پڑوں با جماعت میں پانچوں نماز پڑوں با جماعت ہتوفیق ایسی اتایا الہی ہتوفیق ایسی اتایا الہی چلیں جناب سیدھی جانب والوں نے تو تینوں اسلامی بھائیوں نے آپشن بی میں دس کے دس کوئن استعمال کیے ہیں آپ تینوں کے لیے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی پوئنٹس تنویر بھائی نے آپشن بی میں نائن کوئنس کا استعمال کیا ہے آپ کو ملیں گے ایٹین پوئنٹس شوہب بھائی نے آپشن بی میں سارے کوئن استعمال کیے ہیں آپ کو دیے جائیں گے ٹوئنٹی پوئنٹس اور بلال واصف بھائی نے ایٹ کوئنس کا استعمال کیا آپ کے لیے ہیں سکسٹین پوئنٹس بڑھیں گے ہم اپنے اسلامی بھائی کی طرف کیا مل رہا ہے ان کو آتی بھائی اللہ حو اکبر اللہ حو اکبر اللہ حو اکبر دیکھو ٹوٹے جاؤں برابر اللہ حو اکبر اللہ حو اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جی بڑھیں گے ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف دکھائیے جی دوسرا سوال کیا ہے صحابی رسول حضرت سکیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا نام کیا ہے تین آپشنز ہیں جواب دینے کے لیے آپشن اے عبداللہ آپشن بی عبدالرحمن آپشن سی عبدالرحیم کوئنس کا استعمال کریں گے جناب حضرت سکیدنا ابو غریرہ کئی بار سنا ہے یاد رہے یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے پانچ ہزار تین سو چوہتر احادیث مبارکہ روایت کی ہوئی ملتی ہیں اور ان کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے آپ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں آپ سے جو کچھ سنتا ہوں آقا یاد نہیں رہتا کچھ یاد نہیں رہتا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حریرہ اپنی چادر پھیلاؤ حضرت ابو حریرہ نے اپنی چادر کو پھیلاؤ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس چادر کے اندر کچھ انڈیل دیا بظاہر ہاتھ خالی تھے کچھ نہیں تھا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی چادر میں اپنی مٹھی کو کھول دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو حریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اس چادر کا لگانا تھا وہ دن ہے اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا کوئی فرمان نہیں بھولا اور آج دنیا اس بات کی شاہد ہے کہ سب سے زیادہ روایت کی ہوئی ملتی ہیں اللہ ہمیں بھی حضرت ابو حریرہ کا صدقہ عطا فرمائے جی یہاں پر آپ نے کوئنس کا استعمال کر لیا ہے کس اپشن میں کتنے کوئنس استعمال کی ہیں بی میں ٹین کوئنس اپشن بی میں ٹین کوئنس استعمال کی ہیں جی عدیل بھائی اپشن بی میں ٹین کوئنس دیکھ لیں ہر بار اپشن بی درست نہیں ہوتا جی اپشن بی اپشن بی ٹین کوئنس سارے کوئنس اپشن بی میں اپشن بی ٹین کوئنس ارے واہ بھائی بلال واصف بھائی اپشن بی ٹین کوئنس اپشن بی ٹین کوئنس یہاں تو سب نے اپشن بی میں ٹین ٹین کوئنس استعمال کی ہیں آپ کے پاس کیا جواب آ رہا ہے حاطب بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نام محمد علی انوک کراچز آیا ہوں ہم آپشن بی آپشن بی درست ہے آپ کو ایسا لگتا ہے چلیں جی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کیا آپ کا جواب درست ہے یا نہیں دکھائیے جی آپشن بی درست جواب ہے عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا سب اسلامی بھائیوں نے حاصل کی ہیں ٹوائنٹی ٹوائنٹی پوائنٹس اور ہمارے اسلامی بھائی نے کیا حاصل کیا ہے بھائی مدنی منہ نے مدنی منہوں کی کہانیوں پر جو مکتوات المدینہ کی طرف سے شائع ہے المدینہ دلیمیہ کی طرف سے دو یہ کہانیوں والی کتاب ہے بے وکوف کی دوستی اور چالاک خرگوش یہ دلچسپ کہانیاں ہیں اور نصیت عموز بھی ہیں ان کے اندر تربیت بھی ہے بچوں کے لیے تو بچوں کو پڑھانی بھی چاہیے تو یہ دونوں ان کو انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں کیوں جناب بھو رہ رہ کیسا تھا وہ جامشی کیوں جناب بھو کیوں جناب بھو بھو رہ رہ کیوں جناب بھو بھو رہ رہ تھا وہ کیسا جامشی جس سے سرسار ساربوں کا دودھ سے محفر گیا اللہ 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 چلیں جی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف دکھائیے تیسرا سوال کیا ہے کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام اب بھی حیاتِ ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں تین اپشنز ہیں آپ کے پاس اپشن اے چار اپشن بی دو اپشن سی چھے انبیاء اکرام کوئنز کا استعمال کریں گے جناب وقت شروع ہوتا ہے اب آتی بھائی یہاں بھی کافی ہاتھ اٹھیں مدنیشنل کے ناظرین ذرا آپ بھی غور کیجئے کیا آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہے کتنے انبیاء اکرام اب بھی حیاتِ ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں چار دو یا چھے جی بلال اکبر بھائی کیا فیصلہ کیا ہے اوپشن 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 بی میں تین کوئنز جی بلال بھائی اوپشن بی میں تین کوئنز اوپشن بی میں تین کوئنز جی تنویر بھائی آپشن اے میں نو اور بی میں ایک بی میں ایک یہ بڑا آپ فیصلہ کرتے ہیں ریزنی بل آپشن بی میں ٹین کوئنز آپشن بی میں ٹین کوئنز سیم آپشن بی میں ٹین کوئنز بسا اوقات کوپی جو ہے نا وہ بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے جی یہاں پر کیا جواب ہے محمد حسن جامیت داری گلچن اقبال درجہ سانیہ کا طالب علمو آپشن اے چلیں جی آپشن اے آپ کو لگتا ہے درست جواب ہے یہاں تو ہمارے چار چار اسلامی بھائیوں نے دس دس کو انستعمال کی ہیں وہ بھی آپشن بی میں دیکھتے ہیں کہ درست جواب کیا ہے کیا یہ نمبر لیں گے یا افسوس صحیح آپشن تھا آپشن اے چار انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے ہیں جو اب بھی حیات ظاہری یعنی اب بھی زندہ ہیں وہ چار کون ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت علیاس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام ان میں سے دو انبیاء اکرام ایسے ہیں جو حاجیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں ہر سال حج بھی کرتے ہیں اور وہ حضرت علیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں چلیں جی بلال اکبر بھائی کو دیے جاتے ہیں ٹوائنٹی پوائنٹس عدیل بھائی بلال بھائی اور آپ نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیے کیونکہ آپشن اے کا آپ نے استعمال نہیں کیا تنویر بھائی نے آپشن اے میں نائن کو استعمال کیے ہیں آپ کو دی جاتے ہیں ایٹین پوائنٹس چوہب بھائی نے آپشن بی میں سارے کوئی استعمال کیے تھے اور بلال واصف بھائی نے بھی آپشن بی میں سارے کوئی استعمال کیے تھے آپ کو بھی نمبر نہیں دیے جائیں گے یہاں پر اسلامی بھائی کو کیا توفہ ملنا ہے پیارے نبیوں کی زندگی یہ حضرت عدریس علیہ السلام و حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا مختصر جہاں اس میں تعرف ہے یہ دونوں کتابیں بچوں کا جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے جو شایع کردہ ایک سلسلہ ہے بچوں کی کہانیاں تو وہ اسی کا یہ قصہ ہے یہ دونوں کتابیں دے رہی جارے ہیں بہت شاندار یہ رسالے ہیں اسے ضرور آپ بھی طلب کیجئے حاصل کیجئے اپنے بچوں کو دیجئے بڑی شاندار گرافکس کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورت اٹریکٹیو کلرز کا استعمال کیا گیا ہے اور بڑے ہی خوبصورت اور مختصر انداز کے ساتھ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہترین پہلو بہترین معلومات اس کتابچے میں شامل کی گئی ہے اسے بھی ضرور حاصل کیجئے اور اس سے پہلے جو کہانیوں کے رسالے تھے ان کے بھی نام بڑے یونیک وائز رکھے گئے ہیں انہیں بھی طلب کیجئے اور اپنے بچوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کا سبب بنیے بیاں کو بیجل آنے ہی ہے مگر ایسی کے وقت آنے ہی ہے پھر اُسی آن کے باتوں کی حیاء مشل سابق وغی جسمانی ہے مشل سابق وغی جسمانی ہے انبیاء کو دین جن آنے ہی ہے چلیں جی بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف دکھائیے چوتھا سوال کیا ہے فتح مکہ کس مہینے میں ہوا تین آپشنز ہیں جواب دینے کے لیے آپشن اے رمضان المبارک آپشن بی شعبان المعظم آپشن سی محرم الحرام کوئنز کا استعمال کریں گے وقت شروع ہوتا ہے اب ایک دوسرے کی کوپی نہ کریں خود اپنی طرف سے جو جواب آپ کے ذہن میں ہیں آپ کی معلومات میں ہیں اس کا استعمال کریں اور اپنے تحت جواب دیں دوسروں کو کوپی کرنے کے چکر میں کہیں آپ محرومین نہ رہ جائیں نمبر حاصل کرنے سے چلیں جی یہاں وقت ختم ہو گیا آتی بھئی مرکزی جامعیت المدینہ تخصص الفق سالے اول آپ کا نام نہیں سنا ارشد التاریخ ارشد بھئی ماشاءاللہ اپشن اے فتح مکہ رمضان میں ہوا جیhl جمہور کا کول اسے 20 رمضان مبارک jewels جلیں جی آہ جی Belal بھائی اپشن اے 10 کوئč اپشن اے 10 کوئنز ایدل بھائی اپشن اے اپشن اے 10 کوئنز اپشن اے سکس کوئنز بے 2 پوئنز اور C کوئنز ٹھیک ہے TANVIR بائی option A 9 coin ہاں جی نے ازبا معمول اور ایک تن اچھا ب کو کیوں محروم چھوڑ دیتے ہیں یا ایک کو کیوں محروم چھوڑ دیتے ہیں اسوں میں تو ایک ڈال دیا گرون ہو بھئی اس میں یاکین دیکھتا ہے جی شایف بائی option A میں 10 coins option A میں 10 coins جی بلال بائی option A all coins all coins use in one option option A yes جی آپ نے بھی جواب دے دیا option A O چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں کیا اپشن اے درست ہے دکھائیے جی جناب بالکل اپشن اے درست ہے جمہور کا یہ کال ہے کہ بیس رمضان المبارک یہ فتح مکہ ہوا اور یہ آٹھ ہجری سن تھا جس میں فتح مکہ ہوا کیا شان ہے جناب فتح مکہ کی اور یہ ایک عظیم داستان ہے بڑی ہی خوبصورت داستان ہے اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرمائے یہ کیا توفہ دیں گے یہاں پر غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے اور بلال اکبر بھائی نے اپشن اے میں سارے کوئن استعمال کی ہیں آپ کو بھی بلتے ہیں ٹوئنٹی پوئنٹس عدیل بھائی نے اپشن اے میں سارے کوئن استعمال کی ہیں آپ کو بھی دی جاتے ہیں ٹوئنٹی پوئنٹس بلال خیر الدین بھائی نے سکس کوئن کا استعمال کیا تھا اپشن اے میں سکس کوئن استعمال کی ہیں ٹوئلف پوئنٹس تنمیر بھائی حضب معمول 18 پوائنٹس شوہب بھائی 20 پوائنٹس اور بلال واصف بھائی نے اس بار بھی بنایا ہے 20 پوائنٹس رمضان 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 فیضان رمضان 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 چلیں جناب آخری سوال ہے پہلے راؤن کا دکھائیے کیا ہے یوں تو مکتبت المدینہ نے کئی ساری کتاب شایع کی ہیں لیکن آپ نے سے سوال یہ ہے بتائیے مکتبت المدینہ کی کتاب سیرت الانبیاء میں کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے جواب دینے کے لیے تین آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن اے بارہ انبیاء اکرام آپشن بی پچاس انبیاء اکرام آپشن سی تھرٹی تھری یعنی تینتیس انبیاء اکرام علیہ السلام جی کوئنس کا استعمال کریں گے باتیں یہ دینے کی سی اتارلے کا شوق بھی پیدا ہونا چاہیے نا نلے جی کوئنس کا یہاں پر استعمال کیا ہے بلا لکبر بھائی بتائیں گے کتنے کوئنس کس آپشن میں استعمال کیے ہیں آپشن بی میں فائف اور آپشن سی میں بھی فائف آپشن بی اور سی میں فائف اے نہیں لگتا آپ کو درست ہے نہیں چلیں جی ادیل بھائی آپشن سی میں فور بکیا میں تین تین بکیا میں تین تین آپشن بی میں تین 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 ت آپ کو نہیں لگتا درست جواب ہے دکھائیے جناب درست جواب کیا ہے جی صحیح جواب ہے آپشن سی 33 انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بڑی شاندار بڑی خوبصورت کتاب ہے اسے ضرور مکتب المدینہ سے طلب کیجئے جی بلال اکبر بھائی نے آپشن سی میں 5 کوئنس کا استعمال کیا آپ کو ملتے ہیں جناب 10 پوائنس عدیل بھائی نے آپشن سی میں 4 کوئنس کا استعمال کیا آپ کے لئے ہیں 8 پوائنس بلال بھائی نے آپشن سی میں 4 کوئنس کا استعمال کیا حاصل کیا ہے 8 پوائنس تنویر بھائی نے 8 کوئنس کا استعمال کیا ہے آپ کے لئے ہیں 16 پوائنس شوہب بھائی نے آپشن سی میں 4 کوئنس کا استعمال کیا ہے آپ کے لئے ہیں 8 پوائنس اور بلال واصف بھائی آپ نے کسی کوئنز کا استعمال نہیں کیا آپشن سی میں چلیں جی کوئی بات نہیں آپ نے نمبر حاصل نہیں کیا لیکن جواب آپ نے ضرور دیا ہے جی اس کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا آئیے دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ کا سکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ کس اسلامی بھائی کا سکور کیا رہا جی جناب بلال اکبر بھائی نے پہلے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں نائنٹی پوائنٹس عدیل بھائی نے حاصل کیے ہیں سکسٹی سکس پوائنٹس بلال خیر الدین بھائی نے حاصل کیے ہیں سکسٹی پوائنٹس تنویر علی بھائی نے حاصل کیے ہیں نائنٹی پوائنٹس اور شویب بھائی نے حاصل کیے ہیں سکسٹی ایٹ پوائنٹس اور بلال واصف بھائی نے حاصل کیے ہیں ففٹی سکس پوائنٹس کی کہے جی آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے محبت کا انداز کسی کی سکھائیں باتیں یہ دینے کسی کی سکھائیں جی جناب سیگمنٹ کا نام ہی بتاتا ہے کہ کچھ محبت کی باتیں ہونے والی ہیں یقیناً محبت کی باتیں ہونے والی ہیں اور یہ باتیں کیا ہیں بڑی شاندار باتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان میں لکھے جانے والے کلام کو ہم شامل کیا کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں اور اسلامی بھائیوں کو ہم نے سلیبس بھی دیا ہے دو کلاموں کا انہی کلام سے ہم آپ سے اشار پوچھیں گے صحیح جواب وہ اسلامی بھائی دیں گے جو بزر پہلے بجائیں گے اپنی اپنی بزر چیک کروائیں گے بلال اکبر بھائی عدیل بھائی بلال خیر الدین بھائی نے بھی کروائی جی تنویر بھائی شوہب بھائی بلال واصف بھائی چلے جی سب نے اپنی اپنی بزر کو چیک کروا دیا ہے طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں شیر پڑھوں گا جو پہنچ جائے وہ بزر بجائے گا جس نے پہلے بزر بجائی صحیح جواب دیا تو آپ کو ملیں گے ٹوائنٹی پوائنٹس اور اگر غلط جواب دیا تو آپ کے اسکور سے مائنس ہو جائیں گے ٹوائنٹی پوائنٹس سوچ سمجھ کر بزر بجائی نہیں ہے اور شیر بھی آپ نے صحیح سنانا ہے شیر ہے بلبل نے صرف دو لفظ سنے ہیں بلبل نے پہلے بزر کس نے بجائی ہے ذرا آڈینس میرا ساتھ دے گی اور بزر پر نظر رکھیے گا نیچے لائٹز جو رکھی ہیں ان پر نظر رکھیے گا اگلی بار میں آپ سے پوچھوں گا کس نے پہلے بزر بجائی ہے اس بار ہم ذرا چلتے ہیں لے بیک لیتے ہیں پوچھتے ہیں ہمارے ٹیم سے ہماری مجلس سے بتائیے کس نے پہلے بزر بجائی ہے بلال اکبر بھائی نے بلال بھائی تین ہیں یہاں پر بلال اکبر بھائی بلال خیر الدین بھائی اور بلال واصف بھائی بلال اکبر بھائی جی بلال اکبر بھائی بلبل نے گل ان کو کہا کمرین سرو جافزہ حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جابر اسے دیا ہے جناب بلبل نے گل ان کو کہا کمرین سرو جافزہ بُل 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 انکوں کہا قمرین سر سر بے جا فیدہ حیرت نے جھنج نہ کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرت نے جھنج نہ کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ چلیں جی اگلا شعر اسی کلام کا ہم لیتے ہیں اور وہ شعر شروع ہوتا ہے ڈر تھا کہ بزر بجی ہے جی آوڈینس کس نے پہلے بزر پہلے بجائی ہے بلال اکبر بھائی نے بکی بات ہے بلال اکبر بھائی سارے نمبر تو سے لے جانا ہے جی بلال بھائی در تھا آپ کو نہیں ہونا چاہیے ایک منٹ رکھیں اچھا جی پلے بیک لیں گے ذرا سا ہماری مجلس کا فیصلہ کچھ اور ہے مجلس کا فیصلہ ہے سب سے پہلے تنویر بھائی نے بزر بجائی ہے جی تنویر بھائی در تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں در تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگیا روز جزا در تھا کہ اسے ہاں کی سزا اب ہوگیا روز جزا دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہیں دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہیں سبحان اللہ اللہ کی یہ ہم پر کیسی نعمت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں میں شامل فرمایا ناظرین ذرا غور کیجئے کہ ہم نے کب اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ مالک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں شامل فرمانا تاکہ ہمیں یہ انام مل جائے یہ اکرام مل جائے اللہ حضرت نے لکھا کہ در تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا کہ ہمارے اسیاں کی سزا ہمیں اب مل جائے گی دنیا میں مل جائے گی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نبی پاک کا صدقہ انشاءاللہ ملے گا اور نبی پاک کی شفاعت کے صدقے میں نبی پاک کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب آقا کی شفاعت کے صدقے داخلہ نصیب فرمانا خلد میں وہاں کا ہمارا اس سے شاید سے یا رسول رسول اللہ نہ راتے جائیں گے اپنے دلی جان chut اپنے دلی جگا اچھے مین چان موسیقی جاری ہے اشار کی صورت میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں جی اگلے شیر کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا شیر ہے جب آ گئی اللہ اکبر جی جب آ گئی یہ الفاظ سنے ہیں اور تقریبا اسلامی بھائیوں نے بذر بجائی ہے یاد رہے کہ اس راؤن کے آخر میں دو اسلامی بھائی مقابلے سے باہر ہو جائیں گے کوشش کیجئے کہ آپ اگر مقابلے میں شامل رہنا چاہتے ہیں تو آپ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کیجئے جی پلی بیک دیں گے عدیل بھائی نے پہلے بذر بجائی ہے عدیل بھائی جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں تو جلتے بجا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں جواب یہ بھی درستے دیا ہے جب ہاں گئے جو ہوسے راکھ میں اولائے اولائے کی جب آگائی جو ہوسے راکھ میں اولائے اولائے کی چل چل پچھا دائیں پاکانے جل جل پچھا دائیں رو رو تسازی چل چل پچھا دائیں رو رو تسازی شیر ہے آنے دو جی پلیبک لینا ہی پڑے گا سارا ہی اسلامی بھائیوں نے بڑی کلوز بذر بجائی ہے لے بیک دیں گے جی عدیل بھائی آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پیچھوری لنگر اٹھا دیئے ہیں ناظرین یہ شیر جو ہے نا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعے کا منظر پیش کرتا ہے اور یہ واقعہ خود آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ہوا آپ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو اس دور میں کشتی کے ذریعے شپ کے ذریعے یہ سفر ہوا کرتا تھا ہوا کچھ یوں کہ آپ کی شپ کو حادثہ پیش آگیا اور وہ طوفان میں گھر گئی اب طوفان اتنی شدت کا تھا کہ وہاں پر لوگوں نے گویا کفن باندھ لیے تھے انہیں ایسا یقین ہو گیا تھا کہ اب جو ہے ہماری کشتی ڈوبی ہی ڈوبی اور ہمارا سفینہ ڈوب جائے گا اب ہم زندہ نہیں بس سکتے لیکن کمال تھا آلہ حضرت کی شخصیت کا کہ آلہ حضرت بڑے مطمئن تھے لوگ پریشان تھے لوگ یوں کہا جائے کہ دعائیں کر رہے تھے بڑے پریشان تھے لیکن آلہ حضرت بڑے مطمئن تھے تو کسی نے پوچھا آلہ حضرت سے کہ آپ کچھ دیر گزری اور طوفان ٹل گیا اور یہ سفینہ بحفاظت اپنے منزل تک بڑھ گیا کسی نے پوچھا کہ سب پریشان تھے سب نے کفن باندھ لیے تھے سب بہت زیادہ مشکل میں تھے لیکن آپ اتمنان میں تھے اس کی کیا وجہ تھی تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پڑھا ہے اور میں نے اس فرمان پر عمل کیا ہے آپ دیکھیں بلیف کیسا ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پڑھا ہے کہ جس نے سفینے میں سوار ہونے کی دعا پڑھ لی تو وہ سفینہ پھر ڈوب نہیں سکتا اور میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی لہٰذا مجھے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر یقین تھا کہ یہ سفینہ ہرگز ہرگز ڈوب نہیں سکتا اور آلہ حضرت نے لکھا کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں موسیقی اٹھا دیئے ہیں اٹھا دیئے ہیں ایک شیر یہ آخری مصرہ ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سے دو اسلامی بھائی ہمارے مقابلے کی دور سے باہر ہو جا رہے ہیں بلال واسی بھائی نے اب تک میرے خالے بزر والے راؤن میں پارٹسپیٹ نہیں کیا شیر ہے ایک دل ایک دل ایک دل ایک دل جواب کون دے گا کلے بیک لیں گے بڑا ہی کلوز مقابلہ ہے بلال اکبر بھائی ایک دل ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردیں جلا دیئے ہیں اور آپ نے یہ شیر صحیح سنا دیا ہے ماشاءاللہ ایک دل ہمارا کیا ہے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا آزار اس کا کتنا تم نے چلتے پھرتے مردیں جلا دیئے ہیں مردیں جلا دیئے ہیں ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ آپ کا ایک اور نیا وصف بھی ہم پر ظاہر ہو گیا اتنا اچھا جو ہے وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اسی کلام کا آخری مصرہ ملکِ سخن کی شاہی موسیقی مجھے موسیقی جس سام آگئے ہو سکھ بٹھا دی ہے جس سمد آگئے ہو سکھ بٹھا دی ہے فیضان رزا فیضی رزا جانی رہ گا فیضی رزا جانی رہ گا تو نے باطل باطل مٹایا مٹا ہے امام حمد رزا دین کا دنگ کا بدایا ہے امام حمد رزا ہے بدل کا بدل کا خدا خدا آشک کی توا تجھ پے ہو رحمد کا سمد کا ہے امام حمد رزا جس سی رزا جانی رہ گا جانی رہ گا سمد رہ گا سبحان اللہ سبحان اللہ چلے جی مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ کون سے دو اسلامی بھائی ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو گئے دکھائیے سکور بڑھتے ہیں جی بلال ادبر بھائی نے اس راؤن میں اچھا اضافہ کیا ہے اپنے سکور میں 40 پوئنٹس بڑھا ہے اور آپ کا سکور ہو گیا ہے 130 پوئنٹس عدیل بھائی نے بھی 40 پوئنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے سکور میں آپ کا سکور ہو گیا ہے 108 پوئنٹ یعنی 108 پوئنٹس اور بلال خیر الدین بھائی نے اس راؤن میں نمبر حاصل نہیں کیے آپ کا سکور رہا 60 پوائنٹس تنویر علی بھائی نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا آپ کا اسکور ہو گیا 110 پوائنٹس شوئب بھائی نے اس راؤن میں اضافہ نہیں کیا آپ کا اسکور رہا 68 پوائنٹس اور بلال واصف بھائی نے بھی اس راؤن میں اپنے اسکور میں اضافہ نہیں کیا آپ کا اسکور رہا 56 پوائنٹس بلال خیر الدین بھائی اور بلال واصف بھائی مقابلے کی دور سے باہر ہو جائیں گے آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے بسکری مقابلے کا یہ حسن ہے کہ کوئی ہارتا ہے تو ہی کوئی جیتتا ہے لیکن ہم یہ مقابلہ ہار جیت کے لیے نہیں کرواتے بلکہ ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم جو ہے وہ علم دین لوگوں تک پہنچائیں اور یہ ایک دلچسپ انداز ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس آسانی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بھی یقیناً بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا بہت ساری نئی معلومات جو ہے وہ آپ کے علم میں آئے ہوگی اللہ کریم مزید آپ کے علم دین میں اضافہ فرمائے آپ کا شکریہ آدھا کریں گے لیکن صرف شکریہ آدھا نہیں کریں گے بلکہ خوبصورت سے تحائف بھی آپ کے ساتھ جائیں گے پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ یہ تحائف آپ کو دیے جائیں گے جی بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اگلا سیگمنٹ باتے ہیں قرآن کی جی باتیں کرنی ہیں ہم نے قرآن کی سیگمنٹ کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے چار کنٹسننٹس ہمارے درمیان اب رہ چکے ہیں بلال اکبر بھائی عدیل بھائی تنویر بھائی اور شویب بھائی آپ چاروں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا تریکہ کار یہ ہوگا کہ باری باری ایک ایک سے سوال ہوگا اور سوال آپ کی پسند کا ہوگا یعنی اسکرین پر آپ کو قرآن پاک کی کچھ صورتیں دکھائی جائیں گی ان پر ہائی لائٹر چلے گا اور آپ جیسے ہی مدینہ کہیں گے ہائی لائٹر کو ہم اسٹوپ کریں گے جس قرآن پاک کی صورت پر ہائی لائٹر اسٹوپ ہوگا اسی سے ہم آپ سے سوال کریں گے لیکن میرے پاس پانچ سوالات موجود ہیں اور ہر سوال الگ نمبروں کا ہے دس بیس تیس چالیس اور پچاس جتنے نمبر کا آپ سوال چاہیں گے اتنے نمبر کا سوال آپ سے کیا جائے گا صحیح جواب دینے پر آپ کو اتنے نمبر دیے جائیں گے غلط جواب دینے پر آپ کا کوئی پوائنٹ مائنس نہیں ہوگا کوشش کیجئے گا کہ اچھے نمبر حاصل کریں تاکہ مقابلے میں اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے جی بڑھیں گے ہم بلال اکبر بھائی کے لیے قرآن پاک کی صورتوں کی طرف حاضر جواب حاضر جواب حاضر جواب جی بلال اکبر بھائی عدینا سورہ مرسلات قرآن پاک کی صورت سورہ مرسلات سے سوال ہوگا بتائیے کتنے نمبروں کا سوال کروں آپ سے 40 پوائنٹس 40 پوائنٹس کا سوال یہ ہے کہ سورہ مرسلات کو مرسلات کیوں کہا جاتا ہے جنہیں لگتار بھیجے جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ والمرسلات آیا ہے اسی مناظبت سے سورہ مرسلات کہتے ہیں جنہیں لگتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں جیسے ہوایں فرشتے اور گھوڑے وغیرہ اور اس صورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ والمرسلاتی کی مناسبت سے اس صورت کو سورہ مرسلات کہا جاتا ہے جواب درست دے کر 40 پوائنٹس حاصل کیے ہیں جناب بڑا اضافہ کیا ہے برال اکبر بھائی نے اپنے سکور میں باری ہے عدیل بھائی کی عدیل بھائی مقابلہ سخت ہے نمبر آپ کو بھی زیادہ لینے ہوں گے اور صحیح جواب بھی دینا ہوگا جی دیکھیں آپ کے لئے صورتیں کیا ہیں مدینہ صور قلم سے آپ کے لئے سوال ہوگا آپ بتائیں گے کتنے نمبروں کا سوال کیا جائے 50 ارے واہ بھائی دیکھ لیں اتنا مشکل سوال لینے پر کہیں ایسا نہ ہو کے نہیں 50 نمبر کا سوال کے جواب دیں گے بتائیے صور قلم کی اپنے سے پہلے والی صورت صور ملک کے ساتھ کیا مناسبت ہے صورت ملک میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کی عظمت اور اس کی وحدانیت بیان کی گئی اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کے مطالق بھی بیان کیا گیا اور اللہ پاک مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی بیان کیا گیا اور عذاب دردناک عذاب سے مشرقین کو ڈرائیا گیا اور اس کے بعد صورت قلم میں رب تبارک و تعالی کے حبیب پر جو کفار کی طرف سے الزام لگائے گئے تھے اللہ پاک نے ان کا پورجلال انداز میں جواب دیا سور قلم کی اپنے سے پہلے والی سورت سور ملک کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سور ملک میں اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنے علم کی وسعت کے دلائل بیان فرمائے مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت فرمایا مشرقین کو دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرائیا اور انہیں اللہ پاک کی وحدانیت موت کے بعد اٹھائے جانے اور پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور سلے قلم کی ابتدامے میں اللہ پاک نے کافروں کی طرف سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات کا بڑے پر جلال انداز میں جواب دیا ہے آپ کا بھی جواب درست ہے جناب 50 پائنچ حاصل کیے ہیں باری ہے تنویر بھائی کی اور تنویر بھائی آپ کے لیے بھی قرآن پاک کی صورتوں کا چارٹ ہے لیکن آپ نے بھی نمبرز لینے ہیں اگر مقابلے میں آگے بڑھنا ہے تو صحیح جواب بھی دینا ہوگا مدینہ سورہ ناس سورہ ناس سے سوال ہوگا بتائیے کتنے نمبروں کا سوال کیا جائے 50 نمبر 50 نمبر کا سوال ہے سورہ ناس کا مضمون بتائیں سورہ ناس میں ان لوگوں ان جنات اور ان شیعاتین سے بچنے ان شیعاتین اور ان جنات سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں 10 سیکنڈ ہے کوئی صحیح کرنا پڑے گا چلی کریں گے 3 سیکنڈ ہے ان جنات اور شیعاتین سے اللہ تعالی کی پناہ جو لوگوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے یہ تو آپ کا درست تھا لیکن اس صورت میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جبکہ آپ نے یہاں پر شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے مجلس فیصلہ کرے گی کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا یا نہیں جنات اور شیطان چلیں جی جواب آپ کا درست مانتے ہیں 50 پوائنٹس باری ہے شوہب بھائی کی شوہب بھائی نمبر آپ کے کم ہیں اور آپ کو بھی بڑا فیصلہ لینا ہوگا اگر مقابلے میں آگے بڑھنا ہے تو دکھائیں گے شوہب بھائی کے لیے قرآن پاک کی صورتوں کا چاٹ مدینہ سور مرسلات جی ایک سوال ہو چکا ہے اس میں سے 40 نمبر کا آپ بتائیے کتنے نمبر کا سوال آپ سے کیا جائے 50 نمبر 50 نمبر کا سوال میرے پاس ہے بتائیے سور مرسلات کے مضامین میں سے کوئی بھی دو بتا دیں چلیں اس سورت میں مرنے اس سور مبارکہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کے جانے پر کلام کیا گیا اور آخرت کے حوال بیان کیا گیا اور حضرت ابو پکٹ صدیق رد نبی شان بیان کی گئی لے آن کے حکام بیان کیا گیا مزید کچھ مزید کچھ نمبر دو سابقہ امتوں کی حلاکت کے بارے میں بیان فرمایا گیا اور انسان کی ابتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی جی جناب بتائیے کیا ان کا جواب درست نہیں مانا جائے گا اللہ اکبر چلیں جناب یہ راؤنڈ تو ہمارا کمپلیٹ ہوا یہاں پر موجود حاضرین کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سوال نہیں ہوا کچھ تحائف ان کو بھی دیں بھائیں صحی سوال ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا شیر سنائیں جس میں مکہ اور مدینہ دونوں کا ذکر ہو حج کا بھی ذکر ہو اور مکہ اور مدینہ کا بھی ذکر ہو سبحان اللہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل دیکھو کعبہ تو دیکھو خرچکے کعبے کا بھی کعبہ سبحان اللہ اللہ مبارک گلاف کعبہ کے کچھ دھاگے انہیں تحفہ میں پیش کیا جا رہے ہیں تحفہ بھی لیں گے اور بڑھیں گے ہم اسکور بوٹ کی جانیں گے کہ اسکور بوٹ کیا رہا دکھائیے اپنی پوائنٹس کا اضافہ کیا آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 170 پوائنٹس عدیل بھائی نے 50 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں آپ کا اسکور ہو چکا ہے 158 پوائنٹس تنویر علی بھائی نے اپنے اسکور میں 50 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے آپ کا اسکور ہو چکا ہے 160 پوائنٹس اور شویب بھائی کا اسکور اس راؤنڈ میں مزید نہیں بڑا آپ کا سکور ہے 68 پوائنٹس باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی بڑے ہی خوبصورت سیگمنٹ کی اور یہ سیگمنٹ فیصلہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں جو سوالات ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ سوال کتنے نمبروں کا ہے سیگمنٹ کا نام ہے حج کی باتیں حضرت جواب حضرت جواب حضرت جواب جی سیگمنٹ ہے جناب حج کی بہاریں طریقے کار یہ ہوگا کہ سامنے باکس لگے ہیں ایٹ باکسز ان میں سے آپ کسی بھی نمبر کا باکس کھلوا سکتے ہیں اس باکس کے اندر سے ہی سوال بھی نکلے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ سوال آپ کو صحیح جواب دینے پر کتنے نمبر دلوائے گا جی بلال اکبر بھائی باکس کھلوائیے نمبر ون نمبر ون پندرہ پوائنٹ کا سوال ہے حرام مال سے حج کرنا کیسا حرام مال سے حج کرنا کیسا ہے بھائی حرام مال سے حج کرنا حرام ہے مفتی امجد علی عاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بار شریعت میں لکھتے ہیں کہ حرام مال سے حج کرنا بھی حرام ہے لہذا حج کے لیے جائیں حلال پاک طیب مال سے جائیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے جواب دوسیا ہے جناب اللہ 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 اضافہ کیا ہے بلال اکبر بھائی نے باری ہے عدیل بھائی کی نمبر تین نمبر تین 40 پوائنٹ چالیس نمبر کا سوال ہے حج کی فضیلت پر کوئی ایک حدیثیں بات سنائیے واہ واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حج کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح دوتا ہے جس طرح پانی مل کو دھو دیتا ہے میرے پاس کیوں کارڈ میں یہ لکھی ہوئی موجود نہیں ہے جو پیدل حج کرے اس کے لیے ہر قدم پر سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں جی جواب آپ کا بھی درست ہے سبحان اللہ کتنے نمبر بنایا ہیں 40 40 پوائنٹس حاصل کی ہیں جناب جی تنویر بھائی بوکس کھلوائیے نمبر پانچ پانچ یہ سارے ایک ترتیب سے چل لیں کوئی خیریت ہے دس پوائنٹ کا سوال ہے دکھاوے کے لیے حج کرنا کیسا دکھاوے کے لیے حج کرنا کیسا ہے بتائیے دکھاوے کے لیے حج کرنا حرام ہے بہار شریعت میں مولانا مفتی امجد علی عاظمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ دکھاوے کے لیے حج کرنا حرام ہے جواب درست دیا ہے جناب سبحان اللہ جی شعب بھائی نمبر سکس جانے جی نمبر بتائیے کتنے نمبروں کا سوال ہے سوال ہم کریں گے پانچ پوائنٹ کا سوال ہے پانچ نمبروں کا سوال ہے حج کی تعریف بتائیے حج کی تعریف میں آتا ہے کہ حرام مان کر نوید الحجہ نوید الحجہ کو عرفات میں ٹھیڑھنے عرفات میں ٹھیڑھنے اور کعبہ معظمہ کے تواف کا اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے اس میں یہ افعال کرے جائیں تو حج ہے اس میں یہ افعال کیے جائیں تو یہ حج ہے جواب درست دیا ہے جناب یا خدا لغج پہ پولا کھنے 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 دیکھو یا خدا لغج پہ پولا کھنے کھنے پہ پہ دیکھو کھنے 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 مرمی دیکھو کھنے کھنے جیسی سکور بوٹ دیکھ کر جانتے ہیں کہ کون سے دو اسلامی بھائی ہمارے مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں اور آخری راؤن کن دو اسلامی بھائیوں کے درمیان کروانا ہے دکھائیے اسکور بوٹ ہازیr جواب جی بلال اکبر بھائی نے ففٹین پونٹ کا اضافہ کیا اپنے سکور میں آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے ون ہن нельзя ٹی فائف پوئنٹس عدیل بھائی نے فورٹی پوئنٹ کا اضافہ کیا اپ کا اضافہ ہو گیا whenATION ٹانویر علی بھائی نے دس نمبروں کا اضافہ کیا اور آپ کا اسکور رہاون ہنہ ہن سن ٹی پوئنٹس اور شویب بھائی نے پانچ نمبروں کا اضافہ کیا آپ کا اسکور رہا سیونٹی تھری پوائنٹس اور یوں فیصلہ ہوا کہ تنویر علی بھائی اور شویب بھائی کا ہم شکریہ آدھا کریں گے آپ دونوں بھی یقینا ہمارے پروگرام میں آئے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائیں خوبصورت سے تحائف آپ کے بھی ساتھ جائیں گے اور ہم بلائیں گے بلال اکبر بھائی اور عدیل بھائی کو فائنل ڈائز پر کیونکہ اب سیگمنٹ ہوگا آر یا پار بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف ایک طرف ہیں بلال اکبر بھائی اور دوسری طرف ہیں عدیل بھائی پچھلا اسکور آپ کا یہاں پر فریز ہو جائے گا وہ آپ کے ساتھ آگے کنٹینیو نہیں ہوگا آخری راؤنڈ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون ہمارے آج کے مقابلے کا وینر ہے آپ سے سوالات ہوں گے سوال کا انداز یہ ہوگا کہ آپ دونوں میں سے جو پہلے بزر بجائے گا ان سے ہم سوال کا جواب لیں گے اگر آپ نے بزر بجا کر صحیح جواب دے دیا تو آپ کے اسکور میں دس نمبروں کا اضافہ ہوگا اور اگر آپ نے جواب غلط دیا بزر بجا کر جواب غلط دیا تو یہ دس نمبر سامنے والے اسلامی بھائی کو ٹرانسور کر دیے جائیں گے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بزر اسی وقت بجانی ہے کہ جب سوال کا جواب آپ کو درست آتا ہو سوال پہلا یہ ہے مسجد عائشہ بتائیے کہاں ہیں بلال اکبر بھائی مسجد عائشہ مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں جواب درست دیا ہے دس نمبر بنایا ہے بلال اکبر بھائی نے اگلا سوال ہے حضرت بہت سارے حضرت ہیں اب سوال کیا تھا بزر دونوں نے بجا دی ہے بتائیے پہلے کس نے بجا دی ہے بلال اکبر بھائی نے حضرت دعوت علیہ السلام نے جو لوگ زیارت کو جائیں تو ان کے لئے کیا عرض کیا بتا دیجئے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کے زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا تو اشار فرمایا کہ ہر ظاہر پر اس کا حق ہے جس کی وہ زیارت کو جائے میرے بندے کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اسے دنیا میں آفیت دوں گا اور جب وہ مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرہ فرما دوں نہ ایسا کوئی سوال میرے پاس ہے نہ ایسا کوئی جواب میرے پاس ہے نمبر جو ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گے بلکہ یہ نمبر عدیل اتاری بھائی کو دے دی جائیں گے کیونکہ یہ کانٹین تھا یہ ہمارے حج کے سیگمنٹ والے سیگمنٹ میں تھا غلطی ہو گئی حج کی بہار ہے جو سیگمنٹ ہے اس میں تھا غلطی ہو گئی ہے جناب عدیل بھائی کو ملتے ہیں ٹین پوائنٹس جلد بازی نہ کریں سوال سنیں اور اس کے بعد جواب دیجئے بسم اللہ کیجئے بسم اللہ بھائی کس نے پہلے بذر بجائی ہے جی عدیل بھائی آپ بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں اگر یہی سوال ہے تو جواب بھی بتا دیجئے انیس حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حروف ہیں سوال اور جواب دونوں درست دیئے ہیں جناب عدیل بھائی کا اسکور ہو گیا ہے 20 پوائنٹس 10 نمبر کا فرق پڑ گیا ہے اگلا سوال ہے حنفیوں کے ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے عدیل بھائی نے حنفیوں کے حنفیوں کے امام کون ہے جی حنفیوں کے امام امام آزم ابو حنیفہ ہے جواب درستے دیا ہے جناب جلیں جی اگلا سوال بلال اکبر بھائی حمد نہیں ہارنی آپ نے قرآن پاک میں عدیل بھائی نے بزر بجائی ہے لفظ سنا ہے قرآن پاک میں اب یہ الفاظ جو تھے یہ سوال کے لیے تھے یا تمہیدن تھے یہ تو بعد میں پتا چلے گا 3 2 1 ابھی میں بات کا آغاز کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ہیں اور سوال یہ تھا کہ انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے صورہ نمل بتائیے کس پارے میں ہیں چلت بازی نہ کریں یہ میرا آپ سے ریکویسٹ بھی ہے مہدبانہ ارز بھی ہے احیاء العلوم جی ایک مرتبہ پھر عدیل بھائی نے بزر بجا دی ہے پچھلے دس نمبر کا اضافہ تو کروا دیا تھا بلال اکبر بھائی کے اسکور میں اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں احیاء العلوم کے مصنف کون ہیں اگر یہی سوال ہے تو جواب سوال اور جواب دونوں درست بتا دیے ہیں گرام کبھی نمبر دیتے ہیں کبھی خود لے لیتے ہیں کیا کرتے ہیں بلال عدیل بھائی 40 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں عدیل بھائی نے بلال اکبر بھائی کا اسکور ہے 20 پوائنٹ 20 پوائنٹ کا فرق ہے دونوں اسلامی بھائیوں کے درمیان حضرت پھر حضرت سنا ہے اور بزر بجا دی ہے عدیل بھائی نے حضرت سلمان علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے ہیں انبیلیویبل سوال اور جواب دونوں درست بتا دیے ہیں حضرت درست نمبروں کا مزید اضافہ کیا ہے عدیل بھائی نے اپنے اسکور میں 50 پوائنٹس ہو چکے ہیں عدیل بھائی کے عدیل بھائی اتنی جلد بازی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے ایک بڑا ہی پیارا قصیدہ ہے اور اس قصیدے کا نام ہے جی حضرت بجا دی ہے حضرت اکبر بھائی نے یہ سوال کیا ہے حضرت اکبر بھائی کا اسکور ہو چکا ہے 30 پوائنٹس اور عدیل تاری بھائی کا اسکور ہو چکا ہے 50 پوائنٹس اگلا سوال ہے حضرت جی عدیل بھائی چلدی کریں گے 3 حضرت دعود علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے گھر کی زیارت کے متعلق اللہ پاک سے کیا عرض کی نہیں جناب ایسا کوئی سوال میرے پاس نہیں ہے سوال یہ تھا کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں ہے اگر آپ جلد بازی نہ کرتے تو یقین ان اس کا جواب بڑے آسانی کے ساتھ آپ دے سکتے تھے غلطی کی ہے جناب اور یہ نمبر ملیں گے ہمارے بلال اکبر بھائی کو اب میرے پاس ہے صرف آخری سوال میرے شیخِ طریقت عدیل بھائی نے جلد بازی دکھا دی ہے بزر بجا دی ہے لفظ سنے ہیں میرے شیخِ طریقت کیا شان ہے میرے شیخِ طریقت جلدی کریں گے بھائی تین سیکنڈ ہیں جلدی کریں گے اللہ اکبر سوال یہ تھا امیر اہل سنت کے دونوں ناتیاں دیوان کا نام بتائیں وسائلِ بخشش اور وسائلِ فردوس ہاں سلیبس میں نہیں تھا مقابلہ برابر ہو چکا ہے ٹائ ہو چکا ہے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف اور ہو سکتا ہے کہ یہی فیصلہ کر دے کہ آپ دونوں میں سے کون وینر ہیں صحابی رسول اللہ اکبر چلیں جی جلد بازی کی ہے عدیل بھائی نے جی عدیل بھائی صحابی ہے رسول آپ نے بجائی ہے بزر بجا کے پوچھ رہے ہیں کس نے بجائی ہے آپ نے بجائی ہے جلدی کریں گے اللہ اکبر مقابلہ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے کیا مقابلہ بلال اکبر بھائی جیت گئے ہیں بغیر سوال کے جواب میں جیت چکے ہیں کیا بات ہے جناب بغیر سوال کا جواب دیئے بلال اکبر بھائی آپ کی جلد بازی کی وجہ سے مقابلہ جیت چکے ہیں ماشاءاللہ شاندار مقابلہ کیا آپ بون اسلامی بھائیوں نے لیکن اتنی زیادہ تیزی نہیں دکھانی چاہیے سوال کرنے والے کو موقع دینا چاہیے کہ وہ سوال پوچھے اور اس کا جواب دیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ صحیح جواب دینے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی اور سوال بھی صحیح بوجا جا سکتا ہے آج کا مقابلہ عدیل اتاری بھائی نے بلال اکبر بھائی کو جتوا دیا ہے آپ اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں تحفہ بھی دیجئے چلیں چلیں جی فرسٹ پرائز جو ہمارے پروگرام میں دیا جاتا ہے یہ خوبصورت مونومیٹ یادگار شیلڈ بھی دی جاتی ہے غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے بھی تحفے میں پیش کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی دیں غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے چلیں جی آپ اپنے ہاتھوں سے عدیل بھائی کو تحفہ پیش کریں ماشاءاللہ غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اسلامی مہینوں کے فضائل بھی کتاب آپ کے ساتھ جائے گی اور یہ سیٹیفیکٹس بھی آپ کے ساتھ جائے گا چلیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آجائیے ہمارے تنویر بھائی اور شعب بھائی آپ بھی آجائیں میرا بیٹا تنویر بھائی ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے اسلامی شادی اور سیٹیفیکٹ بھی شعب بھائی کے لیے ہے فکر مدینہ اور اس کے ساتھ ہے فورٹی ون حکایت اتاریا اور یہ ہے ماشاءاللہ بیٹا ہو تو ایسا شاندار کہانی کی کتاب ہے جناب یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا سیٹیفیکٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا آتیب بھائی آج اپنی مرضی کے تحفے دے رہے بھائی چلیں جی یہ خوبصورت سے تحف آپ کے ساتھ جائیں گے سیٹیفیکٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا اور آتیب بھائی کی مہربانی ہے یہ تحفہ ہمارے بلال واصف بھائی کے ساتھ جائے گا ماشاءاللہ تربیتِ اولاد بڑی ہی پیاری کتاب ہے مدنی چنل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم باتیں یہ دینیں کسی 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 کائیں باتیں یہ دینیں کسی کسی کائیں کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں ہزی جواب ہزی جواب ہزی جواب